بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پیک کے سب سے پہلے رشکائی سپیشل اکنومک زون کے قیام سے پاکستان میں جدید انڈسٹریل ترقی کا آگاز ہو گیا ہے یہ سی پیک فیس ٹو کا اہم حصہ ہے اس کے افتداد سے وہ تمام لوگ یا طاقتیں جو سی پیک منصوبوں کی سست روی یا اس کے خاتمے کا پروپیگنڈا کر رہی تھی انہیں سب کی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہوں نے اب چپ سادلی ہے رشکائی سی پیک کے تحت بننے والے نو سپیشل اکنومک زونز میں سے سب سے پہلا سپیشل اکنومک زون ہے جس کی منظوری وزیراعظم پاکستان نے سب سے پہلے دی اسے خیبر پختونخواہ اور پاکستان میں اقتصادیات کی بنیاد برامداتی مارکیٹ پر رکھ دی گئی ہے اسے چین کی انڈسٹری کی پاکستان میں منتقلی دولا کے قریب افراد کو روزگار کے مواقع اور عربوں ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے پاکستان میں چین کی انڈسٹری کی منتقلی کے لیے کافی عرصے سے کوششیں جاری تھیں سی پیک فیز ٹو کے تحت اس حوالے سے جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیا گیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراعظم عمران خان کے چین کے تمام دوروں میں بھی اس حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا چین کی حکومت نے بھی مختلف چیلنجز کے باوجود پاکستان کی اقتصادی ترقی سپیشل اکنومک زونز کے قیام اور چینی سنتوں کی پاکستان میں منتقلی کے منصوبوں پر سنجیدگی سے پیش رفت کی ہے اور رشکی سپیشل اکنومک زونز کی عملی تصویر بننے جا رہا ہے ایک ہزار اکڑ پر محیط رشکی سپیشل اکنومک زون خیبر پختونخواہ اکنومک زون ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے پی ایزی ڈی ایم سی اور چائنہ روڈ اینڈ برج کارپوریشن کے اشتراک سے ایک سو تیس میلین ڈالر کی اپتدائی سرمایہ کاری سے بنایا جا رہا ہے اب آدکاری کے حوالے سے تیزی سے پیشریفت ہو رہی ہے رپورٹ کے مطابق رشکی سپیشل اکنومک زونز سے ایک محتاط اندازے کے مطابق دو لاکھ کے قریب افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان کے لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں گی پاکستان اور چین کے درمیان نوکریوں کا کوٹا بھی ترطیب 70 اور 30% کے فارمولے کی تحت پایا ہے جس کے مطابق 70% نوکریاں پاکستانیوں کو جبکہ 30% نوکریاں چینی باشندوں کو دی جائیں گی پاکستانی لیبر کی استعداد کار بڑھانے کے منصوبے کی تحتین کے مختلف شعبوں کے ماہرین پاکستانی باشندوں کو جدید ہنرمند لیبر میں تبدیل کرنے کے لیے کے پی کے وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے بھی معاونت کریں گے جس کے تحت انہیں جدید ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کرایا جائے گا تین سالہ خیبر پختونخواہ انڈرسٹریل پولیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سی پیک رشکائی سپیشل اکنومک زون کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت چلائے جائے گا اس پولیسی میں اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ سابقہ انڈسٹریل زونز بیورکریسی کی روایتی سستی تریقے کاری پیچیدگیوں جدید تقاضوں سے ہم اہنگ نہ ہونے سرمایہ کاری اور پرائیویٹ اداروں میں تاون کے فقدان اور سرمایہ کاروں کو دی جانے والی سہولیات پر عمل درامت میں کمی اور پتاہی کے باعث ناکام ہوئے انڈسٹریل پولیسی کی روشنی میں ایسے قوائد و ذوابت اور اصول وضع کیے گئے ہیں کہ ماضی کی کتاہیوں اور غفلت کے اثرات سی پیک رشکائی سپیشل اکنومک زون پر مرتب نہ ہو ناظرین اس سپیشل اکنومک زون کا اصل مقصد مضبوط بنیادوں پر ایف ڈی آئی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ہموار کرنا مستحکم اور تیز کرنا ہے جو بھی سرمایہ کار سپیشل اکنومک زون میں سرگرمیاں کریں گے انہیں اس حوالے سے ون ٹائم کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیکسیز میں چھوٹ دی گئی ہے جبکہ سرمایہ کار کو انکم ٹیکس پر بھی دس سال کی چھوٹ دی جائے گی پاکستان ہی نہیں بلکہ چین کی سنتی ترقی میں بھی رشکائی سپیشل اکنومک زون اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے چین کی لیبر کلاس کم تنخواہ والی تنخواہوں سے زیادہ تنخواہ والی نوکریوں کی جانی براغب ہو رہی ہے چین میں لیبر قوانین بھی وقت کے ساتھ بہت سخت ہو گئے ہیں مزدوروں کی تنخواہوں اور دیگر مرعات کی وجہ سے فیکٹیوں کی اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اگر چین کی لیبر کا پاکستان کی لیبر کی تنخواہوں اور مرعات سے موازنہ کیا جائے تو چین میں لیبر کوسٹ تین گناہ زیادہ بڑھ چکے ہیں ان گو نا گو مسائل کی وجہ سے چینی فیکٹریوں کے مالکان اخراجات کو کم کرنے کے لیے چین سے باہر نکل کر ایسے دوستانہ ممالک کا انتخاب کر رہے ہیں جہاں پر لیبر کوسٹ کے مسائل کم سے کم ہو ایسے حالات میں سی پیک رشکی سپیشل اکنومک زون چینی سنتکاروں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ چین اور دیگر ممالک کے دوہزار کے قریب سرمایہ کاروں نے رشکی سپیشل اکنومک زون میں انڈسٹریل کی منتقلی کے لیے انڈسٹری کی منتقلی کے لیے کئی ایکر پلاتوں کی لیز کے حصول کے لیے بازابتہ درخواستیں جمع کروا دی ہیں یہ سپیشل اکنومک زون پر واقع ہے جہاں سے تین آشارہ دو کلومیٹر پر ایم ون انٹرچینج جنو شہرہ واقع ہے سپیشل اکنومک زون سے ائرپورٹ صرف پینسٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اسی طرح ڈرائی پورٹ بھی پینسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ریلوے سٹیشن پچیس کلومیٹر ہائیوے پانچ کلومیٹر اور سیٹی سینٹر صرف پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اپنے محلے وقوع اور سڑکوں کے جال کی وجہ سے یہاں سرگرمیاں کرنے والے انتہائی کلیل مدت میں کسی بھی ذرائع سے ملک کے کسی بھی حصے تک بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مذکورہ ایکنومک زون خیبر پختونخواہ کے پانچ بڑے ازلا کے سنگم میں واقع ہے جس میں نوشہرہ مردان سوابی چارسدہ اور پشاور شامل ہیں ناظرین یہ ایکنومک زون بورہان انٹرچینجز سے سی پیک سے منسلک ہوتا ہے اور افغانستان باورڈر اور وستی اشیائی ریاستوں سے بھی قریب ترین ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے سب کا سی پیک پروڈیکٹ ڈائریکٹر اور خیبر پختونخواہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے چیف ایکزیکٹیو افیسر حسن دعوت برٹ کے مطابق رشکائی سپیشل ایکنومک زون اپنے قیام سے قبل کئی کامیابیاں سمیٹ چکا ہے اس ایکنومک زون کی کمرشل لانچنگ کے بعد پلاتوں کی الارٹمنٹ کے حوالے سے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور اب ایک ماہ کے اندر اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے آن لائن پروسیڈر کے ذریعے پلاتوں کے حصول کے لیے درخواستیں دی ہوئی تھی انہیں بتدریج پلات فراہم کر دی جائیں گے مذکورہ ایکنومک زون کے پہلے فیز میں دس میگا وارڈ بجلی فراہم کر دی گئی ہے اور اس سال کے آخر تاک گیس کی سپلائی کا انتظام بھی کر دیا جائے گا رشکری سپیشل ایکنومک زون کو فعل کرنے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ون وینڈو آپریشن کا آگاز بھی کر دیا گیا ہے جس کے تحت انڈسٹریل ماونتی سینٹر میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی ضروریات کو پورا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے سپیشل ڈیسک بنایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ تمام تر توجہ انڈسٹریز لگانے پر مرکوز رکھے جبکہ ون وینڈو آپریشن کے تحت بجلی گیس پانی اور دیگر بنیادی ضروریات کے فراہمی کے معاملات کو ترجیح بنیادوں پر نمٹا جا سکے ترجیح انڈسٹریل کمرشل سرگرمیوں کو فروق دیا جائے گا جس میں گورنمنٹس ٹیکسٹائل الیکٹرونکس الیکٹریکل کی مصنوعات ہوم بیلڈنگ میٹریلز آرٹوموبل میکینیکل آلات جنرل مرچنٹ ڈائز فارماسٹیٹیکل اور فوڈ اینڈ بیورجز شامل ہیں سنتیں خام میٹریل مقامی انڈسٹری سے حاصل کریں گی جس سے ہماری مقامی انڈسٹری کو تقویت اور عروج ملے گا اور مقامی سطح پر الگ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے خام میٹریل، منجم سٹون، فوٹ ویئر انڈسٹری، ماربل، شوگر گین، ٹوبیکو، گندم، مکعی، چاول پھل اور اس طرح کی دیگر چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ دھابی جی سپیشل ایکنومک زون، بستاند انڈسٹریل زون، اللامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد، آئی سی ٹی موڈل انڈسٹریل زون، انڈسٹریل پارک، پاکستان سٹیل میلز، سپورٹ قاسم، میرپور انڈسٹریل زون، آزاد کشمیر، محمد ماربل سٹی اور موک پون داس سپیشل ایکنومک زون، گلگت بلتستان شامل ہیں موسیقی ناظرین سی پیکٹ آف فیس ٹو بہت بڑی معاشی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے جسے پاکستان کے حالات دنوں میں بدلیں گے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں موسیقی